یہ ہے فرید آباد کا بڑکل چوک اور بڑکل چوک یعنی کی یہیں پہ بڑکل جھیل ہے اور جو سامنے راستہ جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے اسجیم نگر کے لئے اور آگے اینائیٹی کے لئے اور یہ روڈ چلی جاتی ہے آگے سورج کن بڑکل موڑ اور دہلی کے لئے اور آگے یہ روڈ چلی جاتی ہے آگے سینک کلونی پالی گاؤں سونا اور گڑ گاؤں کے لئے یہ سامنے یہ بڑکل گاؤں ہے اور یہ روڈ جا رہی ہے سیدھا بڑکل جھیل کے لئے یعنی کی بڑکل لے کے لئے اب تو روڈ بہت اچھی بنا دیئے انہوں نے پہلے تو کچھی روڈ تھی پہلے تو ابھی چلتے ہیں بڑکل لے کی طرف ہلو نمشکار پرنام سواغت ہے آپ کا میری نگری یعنی کی ہریانہ کا ایک شہر فرید آباد فرید آباد میرا گھر بھی ہے میں ہوں ابھی یہاں کی ایک ایتحاسک جھیل کے پاس جس کا نام ہے بڑکل لے لیکن ابھی یہاں اس لے کا رینوویشن ہو رہا ہے بہت جور سور سے اس کا ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جینو دھار ہو رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بڑکل جھیل پہلے یہ دیوار نہیں ہوا کرتی تھی آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ رینوویشن چل رہا ہے ہوت اچھی روڈ بن گئے میں ادھر سے آ رہا ہوں سامنے یہ بڑکل چھو کے آگے اور وہاں سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں سے موسکل سے پیدل کا رستہ ہے بڑکل جھیل آنے کا اور میرے گھر سے موسکل سے تین کلومیٹر ہے یعنی سینک کلونی سے تین کلومیٹر دور رہی ہے پہلے میں اکیس ڈی میں رہا کرتا تھا آسنگ بورڈ میں تو وہاں سے پیدل کا رستہ ہے یہاں تک ہم سامنے کو یہاں پیدل آیا کرتے تھے زیادہ دور نہیں ہے اور تب یہ جھیل میں پانی تھا میں نومبر دو ازار اکیس کو بھی یہاں آیا تھا وہ بلوگ بھی اسی چینل پر اپلوڈ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لینا تب یہ جھیل تو بلکل بانچ پڑی ہوئی تھی سامنے یہ پارکنگ کے لئے بن رہا ہے اور جو اور سور سے اس پہ کام چل رہا ہے لیکن ہریانہ سرکار اب جو اور سور سے اس کا رینیویشن میں لگی بھی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سادے پھول بن رہا ہے یہاں سے اوپر جانے کے لئے سادے یہاں سے سٹیر ہوں گی اور اس کے بعد یہ سامنے ابھی کام چلی رہا ہے اور یہاں ٹائل لگ رہی ہے یہاں سے سیڑیاں اوپر جانے کے پہلے کچھا راستہ ساں یہاں سے جانے کے لئے اوپر اور اب یہ کافی لمبی چوڑی جھیل ہے یہاں پھول بن رہا کیا اور یہاں سے پھر یہ سامنے یہ جو ہے نا یہ اوپر بریج یہ کہاں تک بن رہا جھیل کے اوپر بنے گا یہ 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 تک بنے گا بس کے بھل یہ تک بنے گا نا ملو بیچی سیڑیاں چڑھ کے اچھا ہاں اچھا لیفٹ بنے گی یہاں پہ اچھا جو ہنڈیکیپ ہیں ان کے لئے جانے کے لئے نا بیری گوڈ بیری گوڈ جو ہنڈیکیپ ان کے لئے بھی سبیدہ ہیں کہ یہاں پہ لیفٹ سے وہ لوگ آگے یہ جو بن رہا ہے اس کے پیچھے وہ جھیل ہے ابھی میں لے چلتا ہوں آپ کو اوپر بہت اچھا کام چل رہا ہے یہاں پہ کام بہت جبردست ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں یہ ٹائل لگی ہوئی ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور دھنے باد کے پاتر ہیں وہ یہاں کی بیدائی کا جن کے اتھک پریہاں سے اس جھیل پہ کام ہو رہا ہے کئی سالوں بعد سیڑیاں بہت اچھی بنا رہے کی اب یہاں پہ چوڑی چوڑی سیڑیاں ہیں اور آگے میں نے بتانے کی پہلے بلکل کچھا ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ یہاں سے بھی سیڑیاں ہیں ادھر سے یہاں سے یہ ٹائل لگی ہوئی دیکھو اور یہاں سے بھی یہ سیڑیاں ہیں ادھر سے دونوں طرف سے ہم جا سکتے ہیں چلو پھلال تو میں ادھر سے چلتا ہوں اہو پانی ہے بھئی اس میں پانی دھیرے دھیرے پانی چڑھ رہا ہے یہاں بڑکل جو بڑکل چوک ہے میٹرو آتی وہاں سے وہاں سے مسکل سے پانچ کلومیٹر ہے یہ اور ڈیلی کے سورجکون سے بھی یہاں آ سکتے ہیں اپنے ویکلز میں بہت اچھا کام چل رہا بھئی بہت بڑکل بڑیا اور یہ یہاں کے کچھ بچے ہیں لوکل ہیے بڑکل گاؤں کے ہیں آپ ہیے بڑکل گاؤں کے ہیں تم نمستے کیا نام آپ کا توفک بڑکلیا بڑکلیا ارے وہاں نام تو تنہا ہے اچھا لگا ہے بڑکلیا ہے چل اچھا اچھا ہے یہاں پہ سائدے پارکنگ بنا رہی ہے یہ بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے بنا رہا ہے بہت بڑکلیا جی بہت بڑکلیا جب میں یہاں آیا تھا نومبر دو ہزار اکیس میں تو یہ جھیل پہ پانی بلکل نہیں تھا بلکل سوکھی بھی تھی یہاں بھینسیں چر رہی تھی گائے چر رہی تھی میں پورا وہاں نیچے تک گیا تھا لیکن شکر ہے کہ ان تین سالوں میں یہاں پہ پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے یہ یہاں کی جو سرکار ہے اور میں بدائی دینا چاہوں گا یہاں کی جو بیدائی کا ہے سیما ترکھا جی کو کہ سیما ترکھا جی کے اتھک پریاد سے دوبارہ یہ جھیل جندہ ہو رہی ہے otherwise ہریانہ سرکار تو almost بھول چکی تھی اور دو ہزار میں یہ جھیل بلکل ختم ہو گئی تھی یہاں کچھ نہیں تھا یہاں لوگوں کو روجگار بھی ملتا تھا یہاں لوگ گھوڑے پہ چرتے تھے گھوڑے کی شواری کرتے تھے اونٹ کی سواری کرتے تھے ہاتھی کی سواری کرتے تھے اور جس طرح میں نے بتایا کہ دو سال پہلے تو یہاں اکیس میں تو بلکل کچھ بھی نہیں تھا لیکن کام بہت اچھا ہو رہا ہے جو محلال کھٹر جی کا جو پہلے اٹم تھا تو سیما ترکھا ج لیکن تب بھی کام شروع نہیں ہوا لیکن جو دوسرا کاریکار ان کا ہے تھا تو سیما ترکھا جی کے کاران ہی اس جھیل کا جنو دار ہو رہا ہے یہ جھیل جندہ ہو رہی ہے اور اس کا بجٹ ایٹی کروڑ یا نے اسی کروڑ اس کا بجٹ ہے اور یہ کم سے کم اسی اکڑ میں پھیلی بھی یہ جھیل اریانہ کے فرید آباد کی آن بان اور شان ہوا کرتی تھی یہ بڑکل جھیل دھنی آباد یہاں کی سرکار کا کہ کم سے کم انہوں نے اس بارے میں سوچا ادروائز اس جھیل کا جو نرمان ہے وہ انیس سو سنٹائلیس میں ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ موسٹلی گاؤں ہوتے سارے اب تو بلڈنگیں بن گئی ہیں مکان بن گئے ہیں تو کھیت تو ختم ہو گئے ہیں تو یہاں سے اس جھیل سے اس ٹائم جتنے بھی یہاں پہ گاؤں ہیں یہ بڑکل گاؤں ہیں انکھیر گاؤں ہیں اور دو تین اور گاؤں پالی گاؤں ہیں تو وہاں ان کے کھیتوں کو اس جھیل سے پانی ملتا تھا سنچائی کے لیے اب یہاں دیکھ رہے ہیں نا اب یہ پتھر یہاں پہ بہتی اچھا بچھا پہلے یہاں پہ چھوٹی سی پکڈنڈی ہوا کرتی تھی موسکل سے چار پھوٹ کی تو یہاں سے پھر آگے تک جاتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ یہاں دیکھو یہ بریج بن رہا ہے یعنی کی پول بن رہا ہے وہاں سے جس طرح میں نے دکھا ہے کہ وہاں سے جو بکلانگ ہیں جو ہینڈیکیپ ہیں وہاں سے لیفٹ میں آئیں گے اور وہاں سے پھر یہ یہاں تک آئیں گے یہاں تک حالانکہ اس پہ دھیرے دھیرے اب پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے سرکار نے ساہد کہیں سے پانی کا کنیکشن لے رکھا ہے اور یہاں دھیرے دھیرے آپ ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال میں پانی یہاں پہ لبا لب ہو جائے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس جھیل میں تین چار پکچروں کی شوٹنگ بھی ہوئے ایک تو ہے برنڈنگ ٹرین یعنی کہ دھرمیندر کی پکچر بینوت خانہ کی پکچر اس کی بھی یہاں پہ شوٹنگ ہوا کرتی تھی پہلے یہاں پہ بوٹنگ ہوا کرتی تھی جب یہاں پہ پانی لبا لب ہوا کرتا تھا اور اس سائد اس کا نام ہے نمو گھاٹ کام ابھی اس پہ چالو ہے اور ہو سکتا ہے کہ جس طرف تار سے کام چل رہا ہے اس حساب سے تو کام بہت جلدی کم سرم ایک دو سال تو لگی جایا کیونکہ ایسی اکڑ کی یہ پوری جھیل ہے تو ٹائم تو لگے گا لگے گا لیکن بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ سیڑیاں ہیں آگے تو جھیل تک جانے کے لیے یہ بلکل سیڑیاں بن رہی ہیں کام چلی رہا اس پہ ابھی اور یہاں پہ یہ دیکھو یہ ناو بھی پڑی ہے پہلے لکڑی کی ناویں چلتی تھی اور وہاں پہ آگے ہے رسی پارسر کی تپس تلی وہاں بھی میں گیا ہوں دو سال پہلے اس کا بلک بھی میرے چینل پڑا ہوا ہے وہ جرور دیکھنا کیونکہ رسی پارسر نے وہاں پہ کئی ورسوں تک تپس تلی کی تھی اور وہاں سے بھی ایک بہت پرانا سروت ہے وہاں سے بھی آپ پانی آتا تھا اور یہاں سے ناو میں بھی وہاں اس آسم تک جاتے تھے لوگ ہے اب تو پانی ہے نہیں تو جائیں گے کیسے پھرال تو اس پہ یہ گھاس زمین ہوئے دیرے دیرے جیسے پانی بھرے گا تو اس گھاس کو بھی نکال لیں گے اور کافی لمبی چوڑی جھیلیں میں نے بتایا نا یہ بہت زیادہ لمبی چوڑی جھیلیں اور آگے یہ عراوالی ہیلز کے اندر آتی ہیں یہ جتنی بھی پاڑی ہیں عراوالی ہیلز ہیں اور سامنے وہ بیٹھنے کے لئے ابھی وہاں بھی چلوں گا میں بہت اچھا کام ہو رہا یہاں پہ تین سال پہلے یہاں آیا تھا 21 میں تو یہاں یہ جو جھیلیں یہاں پوری گھاس زمین ہوئی تھی یہاں بھینسے چل رہی تھی میں بھی ٹہلتے ٹہلتے گیا وہاں تک آگے تک آفی آگے تک گیا میں پھر اب تو پانی بھر گیا یہاں پہ بہت اچھا گورنمنٹ کو دھنے بار دھنے بار دھنے بار دینا چاہوں گا بلکل ایک تپڑ بند چکا ہے جنگل بند چکا ہے یہ آج یہاں پلے گراؤن بند چکا ہے زیل کا یہاں پہ بچے کرکیٹ بھی کھیلتے ہیں اب یہاں پہ یہ گول پوسٹ ہو گیا ہے یہ گول پوسٹ ہے یہ فٹبول کا گراؤن بند چکا ہے اور دوسری گول پوسٹ سامنے ہے یہاں پہ اب بچے فٹبول کھیلتے ہیں فرید آباد کی آن بان اور شان تھی یہ جھیل اور جب اس جھیل میں پانی ہوا کرتا تھا تو کئی لوگوں کو یہاں روزگار بھی ملتا تھا یہاں پہ گھوڑے والے اور اونٹ والے اور یہاں پہ جو دکاندار تھے کئی سارے لوگوں کو روزگار ملتا تھا یہاں سے جس طرح میں نے بتایا کہ اس جھیل کا نرمان یہ آرٹیفیشل جھیل ہے یہ کوئی نیچرل نہیں ہے انیس سو سینٹالیس میں بھارت سرکار نے اس کا نرمان کیا تھا یہاں کے جو کھیت تھے ان کے سنچائی کے لیے لیکن دیرے دیرے یہ ٹوریسٹ ہاب بن گیا اس میں پانی تو خیر نیچرل ہی ہے کیونکہ یہاں انیس سو نبے میں یہ جھیل سو گئی تھی برباد ہو گئی تھی اس کا کارن یہ تھا کہ یہاں پہ مائننگ ہے یہاں پہ جو ہے نا یہ ایلیگل مائننگ یعنی پتھر اور روڑی وغیرہ بغیرہ یہاں سے نکلتی تھی تو اس کے کارن یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے ایلیگل مائننگ شروع کر دی ایلیگل مائننگ کی وجہ سے یہاں کے جو نیچرل سروت تھے وہ بلکل پانی سو گیا تھا ایلیگل مائنس کے کارن پانی سو گیا تھا اسی لیے انیس سو نبے سے اس جھیل کا بربادی شروع ہوئی اور دو ہزار آتے آتے یہ جھیل آل موسٹ بلکل ختم ہو چکی تھی سوک چکی تھی تو یہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بہت اتھک پریاس کیا اس جھیل کو جندہ رکھنے کی کیونکہ یہاں پہ اس جھیل نے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ گھڑ سواری ہوا کرتی تھی یہاں پہ ہاتھی تھے یہاں پہ اونٹھ تھے یہاں پہ لوکل شاپ کی پر تھے تو جب یہاں پہ پریٹک آتے تھے ٹورس آتے تھے تو بھئیہ ان کو روزگار بھی ملتا تھا تو آج کی ڈیٹ میں اچھا ہے کہ یہ بہت ہی سندر بن رہی ہے آج کی ڈیٹ میں جھیل میں حالانکہ میرے گھر کے پاس ہی ہے لیکن میں نے سنا تھا کہ اس کا پھر سے نرمان ہو رہا ہے جنو دھار ہو رہا ہے یہ جھیل جندہ ہو رہی تو میں خود کو روگ نہیں پایا تو میں نے کہا چلو ایک بار چلتے ہیں اب اس پہ کام بہت بڑیا چل رہا ہے یہ بہت لمبی چوڑی جھیل آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں سے اسی اکڑ میں پھیلی ہوئے جھیل دو اجار بائی سے اس پہ پانی بھرنا شروع ہوا ہے یہ کئی جگہ سے پانی آ رہا ہے اور پائپوں سے اس جھیل پہ پانی بھرا جا رہا ہے یہ پورے فریدعباد سہر کے کئی جگہ سے وہ پائپ آ رہے ہیں لیکن واقعی میں من خوش ہو گیا کہ یہاں پہ کم سے کم اب ایک دو سال بعد بہار آئے گی یہاں سے دوبارہ لوگ گھومنے آئیں گے دلی انسی آر کے پہلے تو یہ کیا ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ سائیبیرین جو پکشی ہوتی نا وہ بھی بہت آتے تھے یہاں پہ اس جھیل میں اور جب جھیل سو گی تو وہ پکشی بھی آنا بند ہو گئے اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ پکشی آئے یہاں کیونکہ جس طرح آپ یہاں پہ دوبارہ یہ جھیل جندہ ہو گئی گلجار ہو رہی ہے جھیل تو بہت اچھی بات ہے اور کام بہت سندر ہو رہا ہے میں تو بار بار دھنے بات کرتا ہوں سیما ترکھا جگہ جن کے اتھک پریہا سے آج یہ جھیل دوبارہ چیز جندہ ہو رہی ہے 97-98 میں میں نے بھی یہاں بوٹنگ کر رکھی ہے اس ٹیم تو خیر ہمارے بچے بھی نہیں تھے کیونکہ 97 میں تو میری شادی بھی اور 97 میں ہی میں یہاں دلی سے اور فرید آباد شپٹ ہو گیا تھا 21 دی میں اور تب میں آتا بہت اچھی بات ہے یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ ٹوریسٹ آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہار سے ٹوریسٹ بھی آتے تھے آگے بہت ریجوٹ ہے کافی ریجوٹ ہے آگے بنے ہوئے آپ تو خیر ہو ریجوٹ بانچ پڑے ہوئے یہاں پہ نائٹ سٹے بھی کرتے تھے بہت اچھے لگزری ہوتل تھے لگزری ریزوٹ تھے یہاں پہ لیکن ہاں آپ امید ہے کہ دوبارہ سے وہ ریجوٹ وہ جندہ ہوں گے جس طرح یہ جھیل دوبارہ سے جندہ ہو رہی ہے چلو دنیباد بھائی صاحب لوگوں کا ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں میں کسی بھی پارٹی کا یا کسی بھی نیتا کا فیور نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ڈیبلپ کرے گا دیش کو جو اپنے سٹیٹ کو ڈیبلپ کرے گا بے سکت میں اس کے ساتھ تو اس کا فیور میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اور جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہماری جو بیدھائی کا ہے سیما ترکھا جی ان کے پریاد سے آج کی ڈیٹ میں یہ جھیل جندہ ہو رہی ہے حالانکہ آج کی ڈیٹ میں ہماری جو ریسینٹلی الیکشن ہوئے تھے تو اس میں سیما ترکھا جی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا کسی اور کو دیا گیا تھا ٹکٹ حالانکہ وہ بھی جیتے ہیں یہاں سے ابھی الیکشن میں فریدہ با سے بڑھ کل چھیتر سے وہ جیتے ہیں ان کی جیت ہوئی ہے مجھے نام ان کا یاد نہیں آرہا جبکہ میرے بیدھائے گئے اور مجھے نام پتا نہیں ہے انیوے اب سیما ترکھا جی کا تو مجھے نام پتا کیونکہ کئی بار میں ملا بھی ان سے اور یہ دیکھنے نا بہت ہی اچھا جبردست کام ہو رہا ہے بہت بڑیا کام ہو رہا بھئی ہے اس پہ اور جگہ جگہ بیٹھنے کے لئے شیڑ لگ رہی ہے اس طرح میں نے بتایا کہ اس جھیل کا نرمان 1947 میں ہوا تھا اس کے بعد دیرے دیرے یہ ایک ٹوریسٹ ہب بن گیا جگہ جگہ سے لوگ آنے لگے پولے ڈلی انسیار سے اور فورنر بھی ہاں آتے تھے یہ سامنے بنا کہ یہ سب یہ بڑکل گاؤں ہے سامنے آپ تو پہلے پہلے یہاں کھیت ہوا کرتے تھے آپ تو سب جگہ میں نے بتایا کہ بیلڈنگ بن گئی ہیں گاؤں بن گئی ہیں سب کچھ بن گیا تو اس جھیل کا پانی بھی سو گیا کبھی کبھی ڈیولمنٹ بھی بھاری پڑ جاتی ہے تھانکس عریانہ گورنمنٹ کہ انہوں نے میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور آئے بٹن میں بھی دے دوں گا وہ بھی آپ جرور دیکھنا اس بلوگ کو میں صحیح کہوں تو میرا من بڑا خوش ہو گیا اس کام کو دیکھا جس حساب سے اور جس تیجی سے کام چل رہا ہے اور بہت بہت دنے بات سیما ترکھا جی اب بہت جلدی یہاں بوٹنگ بھی ہوگی جب یہ پوری بن کے تیار ہو جائے گی اس کے بعد یہاں ٹورس بھی آئیں گے اور ہمارے شہر فرید آباد کی آن مان سان یہاں پھر سے دوبارہ فلموں کی شوٹنگ ہوئے گی ایسی سیڈیا بنی ہوئی لوگوں کو بیٹھنے کے لیے یہ سب سٹنگ کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے آرام سے یہاں پہ پھر یہ بوٹنگ ہوگی یہاں سے بوٹ جائے گی بوٹنگ میں لوگ پھر اپنا یہاں پہ بوٹنگ کریں گے اس لنبی چوڑی جھیل میں وہاں دیکھو وہاں تک پھیلی ہوئی آگے بھی بیلڈنگز ہیں کچھ اور یہ اراملی پہاڑیاں ہیں اس طرح سے یہاں پہ اس جھیل کا پورنار نرما یعنی جیرنو دھار ہو رہا ہے حرید آباد واسعوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے کافی آگے تک ہے وہاں اور اس سے پھر آگے پھر گڑگامہ روڑ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ گاؤں شروع ہو جاتے ہیں پھر سے لیکن جھیل میں اچھا لگ رہا آپ دھیرے دھیرے آپ پکسی بھی آئیں گے ٹوریسٹ بھی آئیں گے اور دوبارہ سے آپ پہ اونٹ آئیں گے گھوڑے آئیں گے ہاتھی آئیں گے لوگوں کو روزگار ملے گا ان کی چھوٹی چھوٹی شاپ ہوں گی ان کو روزگار ملے گا تو اچھی بات ہے نا ایسی تو ملتا ہے روزگار اور یہاں پہ تو خیرہ بھی مٹی بھر رہے ہیں بھی یہ لوگ دھیری دھیری یہاں پہ بھی یہ پتھر ہے یہ گریڈ آئٹ پتھر ہے گریڈ آئٹ پتھر بچھے گا یہاں پہ جس طرح آگے بچھ رہا ہے اور یہاں دیکھو یہ کتنا سندر یہاں پہ یہ گریڈ آئٹ پتھر بچھا ہوا ایسی کام بہت اچھا ہو رہا ہے یہاں پہ نو ڈاؤٹ بہت ہائی کوالٹی کا اچھی کوالٹی کا کام یہاں پہ چل رہا ہے علاقی میں نے کافی دیر کر دی یہاں آنے میں میں پہلے بھی آ سکتا تھا یہاں پر یہاں کی دیر آئے درست آئے میں نے سنا تو تھا کہ یہاں پہ کام چل رہا ہے لیکن میں نے کہا چلو کام تھوڑا اگر ٹھیک ٹھاک ہو جائے بڑیہ ہو جائے یا تھوڑا پروگریسیگ ہو جائے تو اس کے بعد ہی میں آنگا لیکن کام فیلال بھی بھی چل رہا ہے اس پہ ابھی چلتا رہے گا چند سالوں بعد یہ بڑھ کل جھیل پھل سے گلجار ہوگی آباد ہوگی خاص کر دلی گڑھگاواں اور گاجی آباد سے لوگ آتے تھے یہاں اور کئی لوگ تو یہاں پہ تفری کرنے بھی آتے تھے کیونکہ یہ پورا سنسان جنگل علاقہ ہے آگے اراولی اور سامنے وہاں تھے بڑے بڑے ریجوٹ جو کی آج کی ڈیٹ میں بند ہو چکے ہیں اب کسی کو مومبائی جانے کی جورت نہیں ہے کیونکہ مومبائی کے مرین ڈرائیو کے نجارے اسی جھیل میں ملے گے کیونکہ اس جھیل کا جو ڈیشائن ہے وہ اسی طرح پہ بن رہا ہے جو کی مومبائی کا مرین ڈرائیو ہے تو آئیے یہاں پہ اور مرین ڈرائیو کے مجھے لیجئے سامنے یہ شیڑ بنی ہے ابھی تو بن رہی ہے دھرے دھرے یہاں دونوں طرف سے سیڑیاں ایک ادھر سے ہے اور ایک جہاں سے میں جا رہا بہت اچھی کوالٹی کا پتھر لگ رہا ہے یہاں پہ شیڑ بن رہا رہی ہے کافی لمبا چوڑا ایریہ ہے یہ جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا اچھی ترہ اس کے بعد یہاں پہ کرشیاں ابھی تو فلال اس پہ کام چلی رہا ہے یہاں پہ یہ پتھر بچھا ہوا ابھی بچھ رہا ہے پتھر پورا کام ہوا نہیں ابھی کام دھیری دھیری چلی رہا ہے اس پہ لیکن شیڑ آپ اوپر سے دیکھیں یہ پلکل فائیور کی شیڑ ہے لگتا ہی اور بہت اچھا ہے کم سے کم یہاں پہ لوگ آئیں گے بیٹھیں گے چھام کو بہت تھنڈی تھنڈی آوہ کاند لے سکتے بہنسے تو خیر ابھی بھی چر رہی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی بہنسے چرہ رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ ادھر تک پانی نہیں ہے پانی یہی تک ہے آگے سے پانی یہاں سے شروع ہوتا کھا دھیری دھیری پانی بھرنا شروع جاگا کچھ ٹائم بات میرا شہر ہے فرید آباد تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے شہر میں ڈیبلیمنٹ ہو اچھ ہی ترہ ہو کیونکہ یہ تو پرانی یادیں جڑی ہیں میری اس بڑکل لیک سے میں نے جس طرح بتایا کہ میرا تو یہاں کافی سال پہلے آنا جانا ہوا کرتا تھا یہاں پہ لیکن بیچ میں راجنیتی کی بھیٹ چڑھ گئی یہ جھی لیکن اچھا ہے کہ دوبارہ سرکار نے انیشییٹیو لیا ہے اور دوبارہ اس جھیل کو جندہ کر رہے ہیں بہت سترہ رکھیں گے یہاں پہ ساید ان کے کچھ ہوتل بن رہے ہیں یا ریسٹرینٹ بنے گا حساب سے لگ رہا کہ کوئی ریسٹرینٹ بنے گا جو ساید سرکار کئی ہوگا یہ بلکل جس طرح یہ سلیب لگی ساید لگ رہا کہ یہ ریسٹرینٹ بنے گا یہاں کچھ نہ تو بنی رہا لیڈیز کے لیے وہی لگ رہا یہ کیا بن رہا یہ ٹوائلٹ بن رہا میرا انمان صحیح تھا مطلب ہے یہ ٹوائلٹ بن رہا فیلال تو یہ لگ آپ جو لیبر ہیں فیلال تو یہ بلکل یہ تو اپنا نون ویج بنا رہے ہیں پر فیلال چلتا ہوں میں جدر پہلے ریزوٹ بلکل وہ بانج پڑے بنجر پڑے کوئی نہیں بس لوگ یہاں پہ تپری مار آتے گھوم آتے تو امید کرتا ہوں کہ جو ریزوٹ ان کی بھی حالت سدھرے گی یہ کبھی بہت بڑھا ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا یہاں پہ یہ ہریانا سرکار کی پروپرٹی اندر ساہد ریسٹورنٹ رہو گا پہلے اب تو بنجر پڑا ہے کی جب جیلی نہیں ہے تو لوگ یہاں کیا کریں گی پھلا تو لوگ بیٹھے میں آنند لے رہے ہیں کم سے کم یہاں پہ تھنڈی آوہ تو ملتی ہے لوگوں کو ریزوٹ کی بیلڈنگ ہے جس ریزوٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو آج کی ریڈ میں اکتے ہیں یہاں بار کچھ نہیں ہے اور یہ سب بند پڑا ہے ساہد یہاں پہ کچھ نہیں ہے بند پڑا ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ دھیری دھیری یہ بھی سکھل جائے گا کیونکہ جس طرح سے جھل پہ کام ہو رہا ہے اس ساب سے اب یہ دوبارہ سے آباد ہوگی 1969 میں اس کا اینیوگریشن ہوا تھا تب یہاں کے جو مکھے منتری تھے بنسیلال ہوا کرتے تھے میور بھون اس کا نام ہے دوبارہ سو گل جار ہوگا یہ فلال تین اوپر بند کر رہا ہے اور جگہ میں نے بتانے کی جگہ بہت سندر جگہ ہے یہ تھوڑا ہائٹ پہ فرید آباد سے ڈاؤن ہے یہ پہاڑیاں ہیں آرہ پہاڑیاں ہائٹ پہ یہ جگہ ہے لیکن جس طرح جھیل پہ کام چل رہا ہے ساب سے بہت جلدی یہ بھی دوبارہ سے گلجار ہوگی یہ جگہ اور یہ پہ پہ پھر سے ٹور آئیں گے اور یہ بیلڈنگ بھی جلدی آباد ہوگی یہاں بھی دوبارہ ریسٹورینٹ چالو ہوگا آرٹی فیسل جھیل یہاں بھی بنا رکھی تھی تو یہ بھی سوک چکی ہے لیکن امید کرتا آگے بھی ہیں کافی لنبا چوڑا ایریا ہے میں نے بتانے کہ 80 اکڑ میں 80 اکڑ میں جگہ فیلی ریسٹورینٹ آگے بھی بہت سارے چلو فیلال تو آگے جانا possible نہیں چلتے چلتے جیادہ گرمی حالان کچھ خاص ہے نہیں پرانی ریسٹورینٹ جو آج ریڈ بھڑ بھڑ ہو گئی ہے یہ تھوڑی جگہ سنسان ہے گرینڈری ہے یہاں پہ آرام سے یہاں پہ کم سے کم آدمی آتا اپنا شانتی سے بیٹھتا ہے سکون ملتا ہے اس کو اس کے بعد پھر سام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے آپ لوکل یو کیا نام آپ دیویس نام دیویس آپ گاؤں کا نام کس گاؤں بڑکل بڑکل پانی робien گاؤں pour گاؤں گاؤں بھر بھر بیٹھ شعور находится گاؤں یہ 21 دی سے آرہا ہے 21 دی سے آرہا ہے تو ابھی کتنے سال میں ابھی تو کچھ بھی نہیں بھرا اس پر پانی میرے حساب سے تو بہت کم بھرا ہے بھائی شاہب آپ کے نا آپ کے جیسے دو آدمی پانچ فٹ آپ کے جیسے دو آدمی دوک جائیں گے اچھا ملا پانچ دس فٹ تک ہو گیا جنوری پچیس میں یہ پچیس جنوری پچیس میں اس کا دو جار پچیس میں اس کا ادھگاٹن ہے ادھگاٹن ہے ملا ایک سال بات ایک سال بات جنوری دو جار پچیس میں جتنی حساب سے کام چلنا مجھے لگتا کہ پورا ہو جائے گا پورا نہیں ادھگاٹن تو ادھگاٹن تو ان کو تو دو چار ہزار پانچ ہزار روپے بعد میں کرنا ہے یہ کام پر چلے یہ ہے کہ یہ کم سے کم یہ ہے آپ جس طرح آپ نے بتایا کیا بڑھ کل گاؤں کے تو بھائی کم سے کم اس جھیل کے جندہ ہونے سے آپ لوگوں کو بھی روجگار ملے گا ملے گا بلکل پہلے بھی لوگ روجگار ملتا تھا یہ تینڈر پانچ لاکھ روپے میں دے رہے ہیں آچھا دکان لگانے کے پانچ لاکھ میں پانچ لاکھ میں پانچ لاکھ بہت گریب آدمی کے لیے پانچ لاکھ چاہے چھوٹی دکان لگا چاہے پڑی لگا یہ دکان خود بنا کے دے رہے ہیں خود بنا کے دے رہے ہیں پانچ لاکھ کا تینڈر ایک سال کی دے تو آہاں سے کمائے گا یہ تو بہت جاد ہے یہاں پہ ایک لوکل تھے بڑکل گاؤں کے انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جسرے بڑکل چوک سے روڑ آ رہی ہے یہاں پہ اور یہ نیسل ہائیوے بن رہا ہے آگے یہ روڑ سیدھا جا رہی ہے ایک مندر آتا ہے وہاں پہ سیدھبالی کا بھانوان جی کی بہت بڑی مورتی ہے وہاں پہ تو یہ سیدھا وہاں پہ مل رہا ہے گھڑگاں والی روڑ وہ روڑ جو ہے جو مندر ہے وہ گھڑگاں والی روڑ پہ ہے تو یہاں سے ہائیوے جائے گا سیدھا کیونکہ اب یہاں پہ بڑکل گاؤں پڑتا ہے تو کافی زیادہ کنجسٹر ہے آپ پہ بہت زیادہ ٹریفک جام ہو جاتا یہاں پہ تو اچھا اگر یہ روڑ بن جا تو بہت بڑی ہو جائے گا جو فریدہباد باسی ہے جو گھڑگاں جاتے ہیں یہاں پھر آگے راجستان جاتے ہیں کم سے گھم وہ اس روڑ سے جا سکھیں گے اور آگے کہہ رہے کہ کئی گاؤں تھے مکان تھے پھلالوں نے توڑ دیا کیونکہ یہ روڑ جو ہے چوڑی بن رہی ہے کیونکہ اب نیسل ہائیوے بنے گا تو پھر روڑ چوڑی ہوگی اور اس کے بعد اچھا ہے کہ یہاں پہ جس طرح میں نے بتایا کہ جھیل ہے جھیل بھی گلجار ہوگی یہاں پہ بھی ٹوریسٹ آئیں گے